موسیقی ہائی گائز اسلام علیکم ایہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے میں آپ کو اپنے چینل میں پھر سے جو ہلا بلکم کرتا ہوں آج میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاصل ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو آپ یا آپ کا کوئی چاہنے والا جاننے والا اس بیماری میں مختلع ہے سانس کی بیماری میں اس کے لئے ایک بہت زیادہ سپیشل ویڈیو ہے کیونکہ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا ڈرنک بنا سکھاؤں گا جو آپ کو دمہ کی بیماری سے بچا سکتا ہے کافی ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلو کہ یہ جو بیماری ہے دمہ کی بیماری ہے انسان میں سانس کی ناریوں میں جو تناؤ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیپڑوں میں بھی سودش بن جاتی ہے تو صورتے حال بہت زیادہ نازک ہو جاتی ہے اور اگر یہ بیماری زیادہ دیر تک انسان کے اندر رہتی ہے تو جو بہت زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے تو دمہ سے بچاؤ کے لئے انسان بہت سارے انہیلرز بھی استعمال کرتے ہیں جو مارکٹ سے اولیبل ہوگے آسانی سے امریکل سٹور سے بھی مل جائیں گے لیکن وہ بکتی طور پر فائدہ بہت جاتے ہیں لیکن اگر آپ انہیلرز کا زیادہ استعمال کریں گے بہت ساری بیماری ہیں جو ہے نا وہ پھر اس وجہ سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کو ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایک ڈرنک بنانا سکھا ہوگا اس ویڈیو میں جس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن اس کے استعمال سے آپ جو ہے نا ساس کی بیماری سے کافی حد تک کافی حد تک بچے رہ سکتے ہیں تو دیر نہیں کرتے ویڈیو شروع کرتے ہیں صرف دو چیزیں اس میں استعمال ہوگی سب سے پہلے ہے گاجر اور دوسری چیز ہے پالک یہ گاجر اور پالک کتنی کتنی مقدار میں لینی ہے میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتا ہوں تو دوستو آپ نے گاجر لینی ہے آٹھ گاجریں لینی ہے دس انس گاجر کا جوز بنانے کے لیے اس کے بعد دو سے تین کپ پالک کے پتے لینے ہیں آپ نے یہ چھے تقریباً چھے انس پالک کا جوز بنانے کے لیے تو دوستو آپ نے دیکھا صرف یہ دو چیزیں ہمیں چاہیے اگر آپ نے ان کا جوز نکال لینا ہے اور جیسے ہی آپ اس کا جوز نکالیں گے تو فوری طور پر آپ نے اس کو پی لینا ہے زیادہ دیر تک نہیں رکھنا تقریباً زیادہ سے زیادہ ١� полож원 знاشا Elise دورہ منٹ تک اسے رکھا جا سکتا ہے جوز نکالنے کے بعد ١٤ منٹ تک اسے رکھا جا سکتا ہے تو بہتر یہ ہی ہوگا آپ کے لیے جیسے ہی آپ اس کی آوپس اوپس نکال لیں تو اسی وقت آپ اس کو پیلے یہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے گا یہ بہت زیادہ سپیشل ریمیڈی ہے اور بہت آسان ہے اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی گی تو انہیلرز کے استعمال کرنے کی بجائے اگر آپ لوگ یہ والا مشروع پیئیں گے تو آپ کافی حد تک جوانت دمے کے مریض دمے کی بیماری سے بہتے رہا سکتے تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں اور اسی طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لے کے پہل آئیکن کو بھی پرنس کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز ہماری طرف سے آنے والی سب سے پہلے مل جائیں تو مجھے دین اجازت ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اپنے آس پاس صفائی رکھیں اللہ حافظ